پہلے جو قومیں اس دنیا میں رہتی تھی وہ اپنا خزانہ گھروں میں تھے یہاں زیادہ سے زیادہ اپنے گھر کے اسپاس ہی مختلف جگہوں پر زمین کے نیچے دفنہ کر رکھتے تھے اور ان جگہوں کا صرف انہی کو علم ہوتا تھا اج ہم ایسے ہی کچھ خزانوں کی بات کریں گے جو اج سے ہزاروں سال پرانے ہیں لیکن وہ اج کل کے دور میں لوگوں کو غلطی سے مل گئے تھے بانوے میڈیا کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش اندید تو علفی جانتے ہیں وہ خوش ن مصیب لوگ کون ہیں اور ان کو یہ خزانہ کیسے ملا نمبر ون سویڈن کے شہر گارٹ لینڈ میں ایک فلم کی شوٹنگ ہو رہی تھی شوٹنگ کے دوران عملے کو غلطی سے ایک بہت پرانا خزانہ مل گیا اس خزانے میں دیر سو پاؤنڈ چاندی پچاس پاؤنڈ پیتل اور بے شمال جیولی شامل تھی ان میں زیادہ تر خزانہ سکھوں کی صورت میں تھا یہ خزانہ ایک ہٹ کے فرش کے نیچے چھپا ہوا تھا جب تحقیقات کی گئی تو معلوم پڑا کہ یہ خزانہ ن اور اس وقت یہاں واکنگ کا دور ہوا کرتا تھا اور یہ واکنگ کے دور کا اتنا بڑا خزانہ تھا جتنا گارڈ لینڈ کے لوگ سویڈش بادشاہ کو پانچ سال کا ٹیکس دیتے تھے جس جگہ سے یہ خزانہ برامت ہوا وہ زمین کے مالک کود لاکھ چھزار ڈالر اینام کے طور پر دیئے گئے جو تقریباً ایک کروڑ اسی لاکھ روپے بنتے ہیں لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ اس خزانے کی اصل قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے کہ اس خزانے کی اصل قیمت اس سے کئی گنا زیادہ ہے نمبر ٹو یہ ہے نک میڈ جو ایک امریکہ میں اس کی کمپنی لوگوں کو مختلف ملٹری وہیکلز پر سواری کروا کر ان کا شوق پورا کرتی ہے اسی مقصد کی وجہ سے نیک اکثر پرانے ٹینکس خریدتا ہے اور ان کو ریفرش کرتا ہے دو ہزار سترہ میں اس نے ایک پرانا ٹینک چالیس ہزار ڈالر میں خریدا لیکن ملک کو کیا پتا تھا کہ یہ ٹینک اس کی زندگی تبدیل کر سکتا ہے نک نے اپنے میکینک کے ساتھ مل کر اس کو ری سروس کرنا سٹارٹ کیا جب باری فیول ٹینک کی آئی تو انہوں نے ٹینک کا پرانا فیول ٹینک نکال کر اس کو ریپیر کر کے دوبارہ فٹ کرنا تھا لیکن اس کے اندر سے حیرت انگیز دور پہ سونے کی اینٹیں برامد ہوئی پانچ سونے کی اینٹیں اور وہ بھی بالکل پیور گولڈ اس سونے کی قیمت اس وقت بارہ لاکھ ڈالر تھی جو تقریباً نوے کروڑ روپے بنتے ہیں تصور کیا جا رہا ہے کہ یہ گولڈ بار سولجرز کو عراق میں جنگ کے دوران کسی گھر سے ملی ہوں گی جس کو فیول ٹینک میں محفوظ رکھنے کے لیے ڈال دیا گیا ہوگا لیکن جس نے ڈالی ہوں گی وہ بھی شاید مارا گیا ہوگا اس وجہ سے یہ راز اس فیول ٹینک میری محفوظ رہ گیا نمبر تھری اسٹ انگلینڈ میں واقع ایک زمین کے مالکہ ہیمر کھیتوں میں کہیں گم ہو گئے اس نے اپنے دوست ایب اپ کے وہ اس کی زمین سے ایمر دھوننے میں اس کی مدد کرے ایر اکلاس کے پاس ایک میٹر ڈیٹیکٹر موجود تھا تو اس نے اس میٹل کی مدد حاصل کرنا چاہیے اس کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ آج اس ایمر کی تلاش اس کی زندگی بدل گئی ایک دگہ پر میٹل ریکٹر نے بہت ہیوی سگنل دیا جب وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک خزانے سے ریپیٹ نگ کی جس میں ایک ہزار چار سو اٹھٹر کول پوائنٹ سلور کوائنز اور دو سو جولی علیفت مز موجود تھے ایر اکلاس اور زمین کے مالک ہیں یہ خبر انڈلینڈ کی گورنمنٹ ہوتی جب الکیویلوجسٹ علیفی تو انہوں نے مزید ساٹھ پاؤنز کے گولڈ کوائنز وہاں سے برامت کیے اس کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ آج اس ایمر کی تلاش اس کی زندگی بدل گئی ایک دگہ پر میٹل ریکٹر نے بہت ہیوی سگنل دیا جب وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک خزانے سے ریپیٹ نگ کی جس میں ایک ہزار چار سو اٹھٹر کول پوائنٹ سلور کوائنز اور دو سو جولی علیفت مز موجود تھے ایر اکلاس اور زمین کے مالک ہیں یہ خبر انڈلینڈ کی گور علیفی تو انہوں نے مزید ساٹھ پاؤنز کے گولڈ کوائنز وہاں سے برامت کیے اس کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ آج اس ایمر کی تلاش اس کی زندگی بدل گئی ایک دگہ پر میٹل ریکٹر نے بہت ہیوی سگنل دیا جب وہاں کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک خزانے سے ریپیٹ نگ کی جس میں ایک ہزار چار سو اٹھٹر کول پوائنٹ سلور کوائنز اور دو سو جولی علیفت مز موجود تھے ایر اکلاس اور زمین کے مالک ہیں یہ خبر انڈلینڈ کی گور گورنمنٹ ہوتی جب ارکی ویلوجسٹ علیفی تو انہوں نے مزید ساٹھ پاؤنز کے گولڈ کوائنز وہاں سے برامت کیے جن کی کل مالیت پچاس ملینڈ ڈالر سے بھی زیادہ تھی جو تقریباً تین سو پچہ ہتر کرو روپے بنتے تھے لیکن انڈلینڈ کی گورنمنٹ نے ایر اکلاس کو دو اشاریہ تین ملینڈ ڈالر اینام کے طور پر دیئے جو ایر اکلاس کو دو اشاریہ تین ملینڈ ڈالر اینام کے طور پر دیئے ج سے اس نے کسی بڑے خزانے کی تلاش شروع کر دی سمندر کے باٹم پہ اس کے میٹل ڈیٹیکٹر نے ایک زوردار سگنل دیا جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو ایران رہ گیا مٹی کے اندر پھنسے ہوئے تھے پچاس خالص سونے کے سکے جن کی قیمت دس لاک ڈالر یعنی ساڑھ سات کرو روپے تھی یہ سونے کے سکے کم از کم دو سو سال پرانے تھے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز دوب چکے ہیں شا شاید یہ سونے کے سکے بھی ایسے ہی کسی پہلی جہاز میں موجود تھے جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو ایران رہ گیا مٹی کے اندر پھنسے ہوئے تھے پچاس خالص سونے کے سکے جن کی قیمت دس لاک ڈالر یعنی ساڑھ سات کرو روپے تھی یہ سونے کے سکے کم از کم دو سو سال پرانے تھے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز دوب چکے ہیں شاید یہ سونے کے سکے بھی ایسے ہی کسی پہلی ج جہاز میں موجود تھے جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو ایران رہ گیا مٹی کے اندر پھنسے ہوئے تھے پچاس خالص سونے کے سکے جن کی قیمت دس لاک ڈالر یعنی ساڑھ سات کرو روپے تھی یہ سونے کے سکے کم از کم دو سو سال پرانے تھے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز دوب چکے ہیں شاید یہ سونے کے سکے بھی ایسے ہی کسی پہلی جہاز میں موجود تھے جب اس نے اس جگہ سے مٹی ہٹا کر دیکھا تو ایران رہ گیا مٹی کے اندر پھنسے ہوئے تھے پچاس خالص سونے کے سکے جن کی قیمت دس لاک ڈالر یعنی ساڑھ سات کرو روپے تھی یہ سونے کے سکے کم از کم دو سو سال پرانے تھے لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سمندر میں طوفان کی وجہ سے کئی بحری جہاز دوب چکے ہیں شاید یہ سونے کے سکے بھی ایسے ہی کسی پہلی جہاز میں موجود تھے جو کسی حادثے کا شکار ہو کر سمندر کے اندر مٹی میں دھنس گیا ہوگا نمبر فور جیمی اولیور دنیا کا مشہور و مروف شیخ ہے انہوں نے منیچ سٹر میں ایک نیا ریسٹورنٹ کھولنا چاہا انہوں نے ایک پرانی امارت خرید لی جب اس امارت میں رینوئیشن کا کام کروانے لگے تو وہاں سے ورکرز کو ایک دیوار کے اندر سے ایک اشاریہ سات ملین ڈالر یعنی بارہ کرو اور پچاس لاکھ روپے جتنا سونہ چاندی اور کیش برامت ہوا اب یہ دیوار کے اندر سے خزانہ آئلف کہاں سے اس کی بھی ایک دلچسپ کہانی ہے ہوا کچھ یوں تھا کہ اس بلدن میں کسی زمانے میں ایک بینک ہوا کرتی تھی جس کا نام میڈلین بینک تھا اس بینک میں ایک سیکیور والٹ تھا جہاں لوگ اپنی خیمتی چیزیں محفوظ رکھتے تھے لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک ہزار نو سو نواسی میں میڈلین بینک خسارے میں جانے لگا تو میڈلین بینک کو ایچ ایس بی سی بینک نے خرید لیا اب میڈلین بینک کے تمام اساسے ایچ ایس بی سی بینک کے ہو چکے تھے جس میں یہ بلدن بھی شامل تھی لیکن ایک ہزار نو سو بانوے میں ایچ ایس بی سی کو اپنی یہ برانچ بند کرنی پڑی لہذا انہوں نے تمام کسٹمرز کو مطلع کیا کہ وہ اپنے سیف ڈپازٹ باکسز کو خالی کر لیں تقریبا ان تمام لوگ اپنے سیف حالی کر گئے لیکن چند لوگ نہ علف سکے شاید وہ اس دنیا سے جا چکے تھے لہذا بینک نے ان کے سیف باکسز کو توڑنے کا فیصلہ کیا کئی سیف کانسلز توڑ دیے گئے اور اس میں سے قیمتی چیزیں نکال لی گئے لیکن چند باکسز ایسے بھی تھے جن کو توڑنے سے بلدن کو نقصان پہنچ شکتا تھا نیشنل ہیریٹیج سینٹر والوں نے ان کو یہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اسی وجہ سے چند باکسز کو ایسے ہی چھو� بینک نے یہ بلدنگ خالی کر دی اور بیس سال بعد جیمی اولیور کے ریسٹورنٹ کی رینویشن کے دوران وہ خزانہ اخر کار برامت ہوا لیکن یہ خزانہ ایچ ایس بی سی بینک کو واپس کر دیا گیا